آج کا ہمارا موضوع ہے وابڈا پرائیوٹ بلی گھر اور کپیسٹی فراڈ وابڈا آئی پیز اینڈ کپیسٹی فراڈ ایس سی سی پی یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سابق چیرمن محمد علی نے نیپرا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ایف آئی اے اور ایس سی سی پی کے نمائندگان کے تعاون کے ساتھ آئی پیز کا آڈٹ سات ماہ میں مکمل کیا اور دوہزار بیس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو آڈٹ رپورٹ پیش کی جس میں کپیسٹی پیمٹ جیسے معاملہ کو پیش کیا اور کپیسٹی پیمٹ جیسے بلیک کنٹریکٹ کو نظر سانی یا ختم کرنے کی سفارش کی انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ جیسی ٹیکس چیوری کی نشاندہی کی حکمرانوں اور آئی پیز کے مالکان کے درمیان خفیہ ڈیل ہوئی آڈٹ رپورٹ سرد خانے میں چلی گئی وابڈا کا محکمہ کب قیم ہوا کاؤ ورڈ بینک اور آئی ایم ایف نے اس منافع بخش محکمہ کو اپنے شکنجے میں لیا ستائی آئی پی بیز کمپنیاں انیس سو چرانوے میں یعنی پیپلز پارٹ کے دورے حکومت میں کیسے وجود میں آئیں مسلم لیگ دورے حکومت جنرل شرف دورے حکومت کاف لیگ دورے حکومت پی ٹی آئی دورے حکومت اور نگران حکومت میں انہیں کیوں نہ رکا گیا آئی پی بیز نے کیوں سول انرجی سے بجلی پیدا نہیں کی آئی پی بی نے کیسے ہماری معیشت یعنی زراد سنت تعلیم صحت روزگار اور عوام کو تباہ کیا آئی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پڈیوسر میں چلی خاندان اور نظر آنے والے حکمران اور نان نظر آنے والے حکمران کیسے شامل ہوئے یہ لوٹ مار کی کمپنیاں کیسے ستائی سے ایک سو چھے تک پہنچیں انڈیا اور بنگلہ دیش میں بجلی فی یونٹ کیا ریٹ ہے اور پاکستان میں کیا ریٹ ہے سابق وزیر نگران حکومت گوھر اجاز نے کیوں لوٹ مار کے راز کو افشاں کیا کیا ٹیکس اور مہنگی بجلی پاکستان میں برطانیہ جیسی سیولوار اور فرانس جیسا انقلاب تو نہیں لے آئیں گی المقصر غوابڈا آئی بی بیز اور کپیسٹی بریک کنٹریکٹ کے بارے میں جو مجھ تک مختلف ذرائع سے ملومات پہنچی ہیں پیش خدمت ہے موجودہ دور کے انسان کی بنیادی ضروریات میں روٹی کپڑا مکان میڈیکل تعلیم اور توانائی ہیں پچھلے پچاس سالوں میں مختلف مالک کے درمیان جو جنگیں لڑی گئیں ان کے پیچھے توانائی کا انصر بہت اہم تھا مثلا افغانستان اور افغانستان کے اتحادی مالک اور روس کے درمیان جو جنگ لڑی گئی اراک ایران جنگ کویت اراک جنگ اور اب جو سرد جنگ جاری ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بنزویلا اور امریکہ کے درمیان شائنہ اور امریکہ کے درمیان ان کے پیچھے اہاں وجہ تیل اور گیس یعنی انرجی ہے فروری انیس سو ٹھونجا میں وابڈا کا محکمہ قیم ہوا انیس سو سٹھ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے تاون سے منگلہ ڈائم تربیلہ ڈائم اور کچھ تھرمل انرجی کے منصوبے بنائے گئے ان منصوبوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ میں ہی سوپر پاورز نے وابڈا اور پاکستان کی انرجی پر کافی کنٹرول کر لیا تھا انیس سو سٹھ یعنی یوک خان کے دور حکومت میں سٹھ فیصد انرجی ہائیڈرو یعنی پانی اور چاری فیصد انرجی تھرمل سے پیدا کی جا رہی تھی انیس سو چرانوے میں پرائم منسٹر بینظیر بھٹو نے ستائی آئی بی بی سے بجلی حاصل کرنے کا معایدہ کیا یہ معایدہ پاکستان کی معیشت اور عوام کے لیے ایک ناسور ثابت ہوا اب پانی سے سٹھ فیصد بجلی کی بجائے تیس سے چاری فیصد بجلی پیدا ہو رہی ہے باقی بجلی تھرمل اور بہت کم اقدار میں بجلی نیوکلئر سے پیدا ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آئی پی پیز سے کیسے ہوئے معایدے ہر حکومت کیوں اکسٹینڈ کرتی رہی مثال کے طور پر مسلم لیگ مشرف حکومت کاف لیگ حکومت پی ٹی آئی حکومت اور نگران حکومت وغیرہ اب ستائی آئی پیز کی جگہ ایک سو چھے آئی پیز بن چکی ہیں انڈیا میں بجلی چھے سنٹ فی یونٹ ہے منگلہ دیش میں آٹھ ہشاریہ چھے سنٹ فی یونٹ اور پاکستان میں ستارہ سنٹ فی یونٹ ہے انیس سو چورانوے میں ستائی آئی پیز کمپنیاں تھی ان میں اکثریت ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تھی اب ایک سو چھے کمپنیاں ہیں اس میں ملک کے بڑے چیلیس خاندان شامل ہیں اب ستر فیصد پاکستانی مختلف شعبوں کے سرمایہ دار آئی پیز کے مالک ہیں اس کے علاوہ ہر طاقتوار طبقہ کا آدمی پرائیوٹ بجلی گھر کا مالک ہے اب صرف تقریباً تیس فیصد آئی پیز کے مالک غیر ملکی ہیں ہر پلانٹ کی پیداواری صلاحیت ہے اس پیداواری صلاحیت کو کپیسٹی کا نام دیا گیا ہے ہر پلانٹ کی کپیسٹی فکس کی گئی ہے یہ کس نے کی ہے کس بنیاد پر کی ہے اس کا کیا فارمولہ ہے اور کس نے تیہ کیا ہے اس کی تفصیل اب تک کسی ٹی وی پروگرام اخبار گوگل اور سوشل میڈیا پر مجود نہیں ہے ملک کے اندر تین قسم کے بجلی کے پلانٹ ہیں ایک وہ پلانٹ ہیں جن کی پیداوار تقریباً صفر ہے دوسرے وہ بجلی کے پلانٹ ہیں جن کی پیداوار تقریباً پندرہ تا پچی فیصد ہے تیسرے وہ پاور پلانٹ ہیں جن کی پیداوار پچاس فیصد تقریباً ہے سو فیصد تقریباً کسی بھی آئی بی پی کا پلانٹ پیداوار نہیں دے رہا ہے لیکن ہر پلانٹ اپنی پیداواری صلاحیت کے مطابق رقم وصول کر رہا ہے ایسے موہدے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں تاریخ میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بجلی کے سارف مفتو ہیں اور بجلی بنانے والی کمپنیاں خاتے ہیں بجلی کے سارف شکار ہیں اور آئی بی پیز کے مالکان شکاری ہیں دوہزار تیرہ میں کپیسٹی پیمٹ ایک سو پچاسی عرب تھی جو اب بڑھ کر تقریباً دوہزار دس عرب ہو چکی ہے پوینجہ فیصد بجلی گھر حکومت کی ملکیت ہے اور اٹھائی فیصد نجی سیکٹر کی ملکیت ہے کپیسٹی پیمٹ کے نام پر ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے پاکستان بننے سے پہلے وابڈا کا محکمہ سبائی حکومتوں اور ڈسٹرک حکومتوں کے پاس تھا فروری انیس سو ٹھو انڈیا میں وابڈا کا محکمہ افاقی محکمہ بنا دیا گیا انیس سو ساٹھ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اس منافع بکش محکمہ کو کنٹرول کرنے پہنچ گیا انیس سو چرانے میں ملٹی نیشنل کمپنیاں جسے آئی بی پیز کہتے ہیں وہ پہنچ گئے ان سب نے مل کر پاکستانی معیشت جو کہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے بہتر تھی اس کو بتر معیشت میں بدل دیا مہنگی انرجی نے کیسے نقصان بچایا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے سب سے پہلے پاکستان کی زراد کو آئی بی پیز نے نقصان بچایا زراد کو پانی چاہیے اور پانی کے لیے بجلی بہت ضروری ہے اور بجلی سے ہی ٹیوبل چلتا ہے پانی نہ مناسب ملنے کی وجہ سے زرائی پیداوار اور کپاس کی پیداوار کم ہو گئی کپاس کی پیداوار کی کمی نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نقصان بچایا مہنگی بجلی نے بہت سی انڈسٹری بند کر دی بیروزگاری میں اضافہ کر دیا سرکاری حسبتالوں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مریضوں کی جان چلی گئی ایسے ہی سرکاری تعلیمی داروں میں بجلی کی کمی سے بہت سے طالع بل مختلف پیریڈ سے محروم ہو گئے غرض لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کی وجہ سے پاکستان ایک جنگل بن گیا ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں گجرہ والا میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے قتل کر دیا وہاں کچھ شرارتی لوگ کہتے رہے کہ اگر قاتل کسی آئی بی پیز کے مالک کو نقصان پہنچاتا تو بجلی سستی ہو جاتی ہے گوھر اجاز صاحب نے آئی بی پیز کے فراد کو افشا کر کے قوم پر ایک نیکی کی ہے میری اور عوام کی نواشری صاحب سے اور آسم مریر صاحب چیف آو آرمی سٹاف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ چند اقدامات بہتری کے لیے کریں نمبر ایک ایس سی سی پی کی رپورٹ دو ہزار بیس کو ایف بی آر کو آڈٹ کے لیے بھیجیں تاکہ وہ انڈر انوائسنگ اور اوور انوائسنگ چیک کریں بند پلانٹ کی جو رکم لی ہے اس پر آئی بی پیز نے کیا پچیس تا پہنتی فیصد تک انکم ٹیکس دیا ہے یا کہ نہیں دیا چیک کریں اگر نہیں دیا تو وصول کریں نمبر دو ایس سی سی پی سے دو ہزار اکی تا دو ہزار چوی تک آئی بی پیز کا دوبارہ آڈٹ کروایا جائے اور اس رپورٹ کو ایف بی آر کو دیا جائے نمبر تین کپیسٹی فراد کے خلاف فیڈریشن آف شیمر آف کامرس اینڈرسٹری سپریم کورٹ میں اپیل کر رہی ہے ان کی بھی مدد کی جائے نمبر چار وقلہ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں کپیسٹی بلیک کنٹریکٹ کے خلاف جائیں مقدمہ جیتے اور عوام سے مبارک بات وصول کریں امید ہے دو ہزار چویس میں کپیسٹی فراد سے عوام کو نجات ملے گی اور پاکستانی معیشت دوبارہ خوشحالی کی طرف بڑے گی وگرنہ خطرہ ہے کہ پاکستان میں بیروزگاری اور غربت کی وجہ سے کہیں برطانی کی طرح سیول وار نہ شروع ہو جائے یا فرانس کے انقلاب کی طرح یہاں بھی عوام کہیں آئی پی پیز کے مالکان کے محلات تک اپنے حقوق لینے نہ پہنچ جائیں پلیز لائک کمنٹ شیر اور سبسکرائب می یوٹیوب چینل تیسی تارک سر چینل اور می یوٹیوب چینل تیسی تارک ستی چینل شارس تکیو